جہن دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی اچھی طرح سے تیاری کر رہا ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سب کے لئے ہسٹری کا موڈل سیٹ نمبر 3 لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کے بورڈ اگزام اور سینٹ اپ اگزام کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے تو اس سے پہلے میں ہسٹری کا موڈل سیٹ نمبر 1 اور موڈل سیٹ نمبر 2 کور کرا چکا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو آپ پلیلسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کافی امپورٹنٹ اس میں اوبزیکٹیب کوششنز دیا گیا ہے چلے دوستو بینہ ٹائم گیشت کی ہوئے شروع کرتے ہیں فرسٹ کوششن جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بھارت میں پہلی ریل کن اسٹریسنوں کے بھی چلی تھی پہلی ریل جو کی سولہ اپریل اٹھارہ سو تریپن میں چلی تھی دھیان میں رکھنا ہے سولہ اپریل اٹھارہ سو تریپن یہ کن دوستو سنوں کے بھی چلی تھی تو دھیان میں رکھنا ہے ممبئی اور تھانے کی بیچ یعنی کا اپشن نمبر b right answer ہوگا اگلا جو کوششن ہے وہ کہہ رہا ہے خلافت آندولن کب آرم ہوا خلافت آندولن کب آرم ہوا تو دھیان میں رکھنا ہے 1919 میں یعنی کا اپشن نمبر c right answer ہوگا اگلا کوششن مہن جودرو کا شابدک ارث ہے مہن جودرو کا شابدک ارث ہے تو اس کا جو شابدک ارث ہویا تھا وہ ہویا تھا یعنی کا اپشن نمبر c right answer ہوگا اگلا کوششن کافی ایمپورٹنڈ رہا ہڑپا سبیتا کا آکار کیسا ہے ہڑپا سبیتا کا آکار کیسا ہے دھیان میں رکھنا ہے تیربو جا آکار ہے ہڑپا سبیتا کا آکار یعنی کا ٹرینگولر ہے ہڑپا سبیتا کا آکار چلیں نیکسٹ کوششن کیوں اور بڑھتے ہیں اگلا جو کوششن کر رہا مہن جودرو کس ندھی کے کناڑے پاسا ہے مہن جودرو جو ہے وہ سندھو ندھی کے کناڑے پاسا ہے اس کو آپ اس طرح سے دھیان رکھ سکتے ہیں مو سی مو سے مہن جودرو اور سی سے سندھو لوثل کس راج میں استی تھی تھے کافی ایمپورٹنڈ قوشن ہے لوثل جو کی گجرات راج میں استی تھی یعنی کا اپشن نمبر c right answer ہوگا لوثل کہاں پہ استی تھی تھا گجرات میں یہی پہ یعنی کی بندرگاہ سب سے پڑھانا بندرگاہ دیکھا گیا تھا اگلا جو قوشن کر رہا ہے کس شاسک کو پریے درشی کہا گیا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اشوک اشوک کو کیا کہا گیا ہے پریے درشی کہا گیا ہے چلے نیکش قوشن کیوں پڑھتے ہیں اگلا قوشن کہہ رہا ہے سندھو سبیتہ میں بندرگاہ کے ساکھ کہاں سے ملے ہیں سندھو سبیتہ میں بندرگاہ بندرگاہ کے ساکھ جیسے کہ ابھی ہم لوگ پچھلے قوشنز میں پڑھ چکے یہ مل ہے لوتھل اور لوتھل کہاں پہ ہے گجرات میں گجرات رائج میں لوتھل ہے اگلا قوشن ہے میگا ستھنیز کس کا رائج دوت تھا تو میگا ستھنیز تھا سیلیو کا سنیک ہے ریانی کا اپشن نبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکس قوشن ہے چینی یاتری فائیان کس کے شاسن کال میں بھڑھاتا ہے چینی یاتری فائیان جو ہے وہ وکرمہ دیت اس کو بولتا ہے چندرگوپت سیکنڈ یا چندرگوپت وکرمہ دیت ان کو چندرگوپت سیکنڈ بھی کہا جاتا ہے دھیان مرکنا چندرگوپت سیکنڈ یا پھر چندرگوپت وکرمہ دیت انہی کے شاسن کال میں چینی یاتری فائیان بھڑھات آئے تھے اگلا بان بھٹ کافی امپورٹن کوشن ہے بان بھٹ کس شاسک کے درباری تھے تو ہر شوردن اپشن مبر بھی رائٹ آنسر ہو جائے گا بان بھٹ اور شوردن کے درباری تھے نالندہ وشودیالا کا سنسطہ پک کون تھا تو دھیان مرکنا کمار گوپت نالندہ وشودیالا کا سنسطہ پک کمار گوپت اور نالندہ وشودیالا کو جو ڈہا دیئے تھے وہ ہو تھے وہ بختیار کھل گئے تھا ٹھیک ہے تو ان کا سنسطہ پک کون تھے کمار گوپت نمنا میں پراشنطم وید کون سا ہے تو دھیان مرکنا ہے ریگ وید ایسی ریگوید سے جو ہے آپ کا گایتری منتر لیا گیا ہے دھیان میں رکھنا ہے اگلا کوشن ہے کس وید سے سنگیت کی شروعات مانی جاتی تو سو سے سنگیت اور سو سے ہی آئے گا اس وید کا نام ساموید تو اس طرح آپ جو ہے یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی سنگیت کی شروعات جو ہے وہ ساموید سے مانی جاتی ہے وید کتنے ہوتے ہیں چارٹ ٹھیک ہے ریگوید ساموید اتھر وید اور وال میکنے اور مہابات کی رجنا کی کس نے وید ویاسنے تو دونوں کوشنز کو آپ دھیان میں رکھیں گے نیشٹ کوشن جو ہے وہ ہے پانڈووں کے نئے راج کی رازدھانی کہاں تھی تو پانڈووں کے نئے راج کی رازدھانی اندر پریس تھی اپشن نمبر بی جبکہ کوڑووں کی رازدھانی کہاں تھی ہستینا پور اگلا کوشن جو کہہ رہا ہے وہ ہے اکبر کا سنرکشہ کون تھا اگبر کا سنرکشہ جانتے ہیں ہم لوگ بیرم خام بڑ کا سنرکشہ کون تھا بیرم ہاں تھا نیشٹ کوشن جو ہے وہ کہہ رہا ہمائیو نامہ کس نے لکھی تھی ہمائیو نامہ کس نے لکھی تھی اپشن نمبر سی رائے آنسر ہو جائے گا گل بدن بیگم ہمائیو نامہ جو ہے وہ کس نے لکھی تھی گل بدن بیگم نیشٹ کوشن کیوں اور بڑھتے ہیں اگلا کوشن ہے مغل کالین چٹرکلا کا چرم اتکرس کال کون سا تھا یعنی کہ مغل کالین چٹرکلا جو ہے سب سے انتی پہ پہنچا تھا کون سے ٹائم پہ کس کے شاسنکال میں تو دھیان مرکھنا ہے جہانگیر کے شاسنکال میں چٹرکلا جو ہے کافی اس میں انتی ہوئی تھی جبکہ جہاں کے شاسنکال میں استھاپتی کلا میں کافی جو ہے development دیکھنے کو ملا تھا تو دھیان مرکھنا ہے کس سلطان نے باجار نیانترن باجار نیانترن نیتی لاغو کیا کافی important question اس کا right answer ہوں گا اللہود دین کھیلی رکت ایوم لہو یا لہو ایوم رکت کی نیتی کی شروعات کس نے کی تو option number C ہو جائے گا right answer بل بننے پرسید ویرو پاکش مندر کہاں استثیت ہے تو پرسید ویرو پاکش مندر جو ہے وہ ہم پی یعنی کے ویجے نگر میں استثیت ہے ویجے نگر جو کی کارناٹک میں ہے اگلا question travels in the mughal empire کس کا یاترہ ویرتانت ہے travels in the mughal empire کس کا یاترہ ویرتانت ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا اپ کا برنیر یعنی Francis برنیر option number C right answer ہوگا travels in the mughal empire جو ہے یہ Francis برنیر کا یاترہ ویرتانت ہے next question دیکھ لیتی ہیں اگلا question ہے رہلا کتاب رہلا جس کو بلتے ہیں نامک پستک کس نے لکھی تو یہ لکھی ابن بطوطانے option number B اس کا جو ہے وہ right answer ہوگا یعنی کہ کتاب رہلا جو ہے وہ کس نے لکھی ابن بطوطانے تاج مہل کس ندی کے کناڑے استثیت ہے تو جیسے آپ لوگوں پتا ہی ہوگا یا منا ندی کے کناڑے استثیت ہے تاج مہل تاج مہل کا نرمان کس نے کر آیا نیچٹ ہے لخنوں میں اٹھار سو سنتاون کے ودرہو کا نیتروت کس نے کیا اٹھار سنتاون کے ودرہو کا نیتروت لخنوں میں کیا تھا بیگم حضرت مہل option number B right answer پیر ایلی نے کیا تھا پتنا پتنا سے ٹھیک ہے اور نانا صاحب اور تانتیا ٹوپے ان دونوں نے کانپور سے کیا تھا اٹھار سنتاون کی قرانتی کا نیتروت دھیان میں رفنا اس کو بھی آگے انگری جو نے اپنی پہلی فیکٹری کہا اسطحبیت کی تو سورت میں سورت جو کی گجرات میں مہین پہ 1613 میں انہوں نے کیا کیا اپنی پہلی فیکٹری اسطحبیت کی Francis بکانان کون تھا Francis بکانان ایک چکت سکت بھی تھے اور سانتی سانت ایک سربیک شک یعنی کہ doctor اور سویز نہر ویاپار کے لئے کب کھولا گیا سویز نہر ویاپار کے لئے کب کھولا گیا تو اس کا رائٹ آنسر ہو تھا 1869 option number 20 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 1869 79 میں سویز نہر کو ویاپار کے لئے کھولا گیا سویز نمبر میں سویز نہر میں ادھیکار کس کا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آنسر یوگ آندولان کب شروع ہو تھا آنسر یوگ آندولان 1920 میں شروع ہو تھا 5 فروری 1922 کو اس کو اس کو چوڑی چوڑا کی گھٹنا کے کارن تو اس کو بھی دھیان رکھیں گے سویز نہر جو ہے وہ لال ساگر کو بھومت سویز نہر اگلا کوشن پونہ سمجھوتا کس ورش پونہ سمجھوتا یا پونہ پیک 1922 نہر اپش نمبر ای رائی آنسر ہوگا آدھون بھارت کے نرمات کس کہا جاتا ہے راج رام موہن رائے کو آدھون بھارت کا نرمات کہا جاتا ہے سوطان بھارت کے پرثم گوورنر جنرل جو تھے وہ تھے لارڈ ماؤن بیٹن لیکن دھیان مراخ اگر سوطان بھارت کے پرثم بھارت گوورنر جنرل پوچھا جائے گا چکڑوورت راج گوپالا چاری یا پھر سوطان بھارت 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 گوورنر جنرل پوچھا جائے گا بھارت راج ہڑپ نیتی کی شروعات کی تھی ہڑپ نیتی کے پہلا جو ہے پتارا کو جو ہے اس کو ہڑپا چلی نیچ پوچھن کی اگلا پوچھن جو کر رہا ہے مہتما گاندی کو چمپارن لانے کا شرے جاتا ہے راج کمار شکل کو اپش نمبر دی اس کا رائٹ آنسر کیسے جاتا ہے راج کمار شکل کو 1917 مہتما گاندی کا پہلا کسان آمدول تھا چمپارن تھا مہتما گاندی کا پہلا کسان آمدول لان کون سا تھا چم پارن تھا سلی نیچ پوچھن کی جو ہے ملا ہے وہ لو تھل سے لو تھل جو کی یہاں پہ بندرگاہ کا بھی ساکش ملا ہے رگویدک کال میں پرمک دیوتا کون تھے یا تھے اندرہ یعنی کا اپشن نمبر یہ رائٹ آنسر ہوگا اندرہ جو ہے رگویدک کال میں پرمک دیوتا تھے اندرہ سے کونسی رچنا کالی داشت کی نہیں ہے کالی داشت کی رچنا رگوانشم بھی ہے ابھیجیان شاکونتالم بھی ہے اور ذکرام ورشی بھی ہے یعنی کہ دی نمبر نہیں ہوگا مدرا راکشت جو ہے وہ کالی داشت کی رچنا نہیں ہے مدرا راکشت جو ہے وہ کالی داشت کی رچنا نہیں ہے مدرا راکشت جو ہے یہ وشاخ دت کی رچنا وشاخ کال کو اسثہت Technical کارسیٹوم ورنیی جو گالڈین ایراء کہا جاتا ہے تو یہ ہو جائے گا شاہ جہاں االکیٹیکچر کا شاہ جہاں کیونکہ شاجہ نے لال کلا اس کے لئے تاج محل آدھی جو ہے ان کا نیرمان کرایا ٹھیک ہے تو شاجہ کے کال کو اسطح پتہ کلا کا سورن یک کہا تھا جبکہ چتر کلا کا سورن یک کہا جاتا ہے جہاں گیر کے کال کو ڈھائی دن کا جھوپڑا کیا تھا تو یہ ایک مسجد تھا option number b right answer ہوگا بیربل کا واسطہ ایک نام کیا تھا بیربل کا واسطہ ایک نام تھا مہش داز بیربل جو ہے اکبر کے نوڑت میں سے شامل تھے توجو کے بابڑی کس نے لکھی توجو کے بابڑی لکھا گیا بابر کے دورہ کونسی بھاسا میں تورکی بھاسا میں بھکتی آمدلون کا اکتر بھارت میں آرم کس نے کیا کافی important question بھکتی آمدلون کا اکتر بھارت میں جو ہے آرم رامانند نے کیا option number a اس کا right answer ہوگا اگلا question کیوں بڑھتے ہیں اگلا question کہہ رہا ہے سند کبیر کا جنم کہا ہوا تھا سند کبیر کا جنم ہوا تھا option number b یعنی کہ وارانسی میں سند کبیر کا جنم ہوا تھا اگلا question جو ہے 1916 میں ہوئے بھارتی راشتے کانگریس کے لخنو ادھیویشن کی ادھیاکشتہ کس نے کی تھی 1916 میں ہوئے بھارتی راشتے کانگریس کے لخنو ادھیویشن کی ادھیاکشتہ جو کیا تھا وہ کیے تھے امبی کا چرن مجیومدار یہ کافی important جو ہے آپ کا جو ہے کیا گیا تھا مسلم لیگ اور کانگریس کو ایک ساتھ ملائے گیا تھا ساتھی ساتھ گرم دل اور نرم دل کو بھی اس میں ملا لیا گیا تھا next question ہے بیجک میں کس کا عبدیس سنگھری تھا بیجک میں جو ہے وہ کبیر کا عبدیس سنگھری تھا option number a right answer ہوگا اس طرح سے جو ہے ہم لوگ یہاں پر جو ہے 50 کافی important questions کو history کا cover کر چکے ہیں اس سے پہلے اسی طرح سے history کا model set number 2 اور model set number 1 تو اس کو آپ جاگر کے playlist میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے exam کے لئے کافی important ہوگا تو ملتے ہیں next video میں جائے ہن جائے بھارت